موسیقی السلام علیکم یوبرز آپ سب کو اپنے چینل فاتمہ ویوز اور بلوگز تر خوش آمدید کہتے ہیں آج میں کسی موضوع پر بات نہیں کروں گے آج کوئی سیاسی موضوع نہیں کر نہیں آئی آج میں ازا سماجی موضوع نہیں کر نہیں آئی کچھ ایسی باتیں کروں گے جو کہ میں نے دیکھی ہیں جو میں سوچتی ہوں سمجھتی ہوں اور جو فرق مجھے نظر آتا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی جب میں زمانہ طالب علمی میں تھی سکول کے بات کی جائے تو سکول میں بھی اساسزہ بہترین سے بہترین ہوں میرے بات کے اساسزہ صرف پڑھاتے نہیں تھے خاص تربیت کرتے ساتھ اخلاقی تربیت بھی کرتے مجھے آج اچھے تھے سکول کے زمانے میں پانچویں جماعت میں تھے تو ایک بار کیا ہوا کہ ہماری کلاس میں پرنسپل آئی کچھ باتیں کرنے کے لیے کچھ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے تو میں نے کیا کیا کہ پانی کی بوٹل سر کوئی فہتر کی جاتا ہے مجھے پیاس لگی پانی کی بوٹل اٹھا ہے پینے لگی لیکن جیز سے ہی میں نے ڈکن کھولا بوٹل کا پینے لگی میری نظر کلاس تیچر کی طرف تھی میں فائدہ کیا ہوں اب بس انہوں نے موہ سے کچھ نہیں کہا تھا صرف ان کی آنکھیں تھیں وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی اور ان کے اس دیکھنے سے ہی مجھے پتا چل گیا کہ ان کو میری یہ حرکت صحیح نہیں لگی کہ پرنسپل بات کر رہی ہیں اور میں پانی پینے لگی ہوں یہ چیز ہوتی ہے کہ اصازہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے تال پہ ان کو بتا دیتے تھے کہ انہوں نے غلط کیا ہے پہلے کے وقت میں مار پیٹ انہیں تھی تھی میرے وقت میں میں نے جس سکول میں پڑھا ہے وہاں پہ بچوں کو بچیوں کو جیسے کہ حسن ہوتا ہے سکولوں میں کہ غلطی پہ مارا جاتا ہے بہت برا سلوک کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا تھا بہت اچھا سلوک کے ساتھ پڑھایا گیا بہترین دور تھا میرے وقت والا بہترین سپورٹ اس وقت کا اور اب آج کے دور میں اگر دیکھا جائے اور آج کے دور کے طالب علموں کو ہی دیکھ لیں تو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے اسازہ کو ہی دیکھ لیں تو وہ بات نظر نہیں آتی ہے جو پہلے تھی پہلے طالب علموں میں ایک مطلب رسپیکٹ تھی ایک عذب تھا اعترام تھا اسازہ کے لیے اسازہ کو روحانی ماباپ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ماباپ کے بعد اگر کوئی آپ کی تربیت صحیح کر سکتے ہیں تو وہ ہیں اسازہ اسی لیے نے روحانی ماباپ کہا جاتا ہے تو تب کہ اسازہ تو بہترین پڑھاتے تھے اچھے سے پڑھاتے تھے دل لگا کے پڑھاتے تھے صرف پڑھانا نہیں تھا اخلاقی تربیت بھی کرتے تھے کیا وقت تھا وہ کیا دور تھا وہ کہ طالب علم اسازہ کی عزت کرتے تھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے احترام سے پیش آتے تھے کالج میں بھی یہی تھا کہ اکثر یہ تاثر دیا جاؤتا تھا کہ کالج میں پڑھائی نہیں ہوتی کالج میں پڑھائی نہیں جاتا اسازہ نہیں آتے کالج جانب بیکار ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جہاں میں نے پڑھا جس کالج میں میں نے پڑھا وہاں بقائد کیسے کلاسس ہوتی تھی وہاں بقائد کیسے اسازہ آتے تھے کلاسس لیتے تھے بہترین کالج تھا بہترین وقت تھا اس کالج میں بھی کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو سکھاتے ہیں نا بچوں کو جو وہ اپنے ایڈ گرد دیکھتے ہیں وہ وہی سیکھتے ہیں ہمارے بلک میں ہمیں ہماری غلطیوں پر روکا ٹوکا جاتا تھا ہمیں سمجھایا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو نہ روکا جاتا ہے نہ ٹوکا جاتا ہے نہ کچھ کہا جاتا ہے اگر اسازہ ڈانٹ بھی دینا تو فوراں پرنٹس سکول پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو کیوں ڈانٹا کیا آپ نے میرے بچے کے ساتھ ایسا سروک کیوں کیا وہ اپنے بچے کی غلطی نہیں دیکھیں گے وہ اسازہ پہ چڑھ دوریں گے جنہوں نے انڈانٹا کی انہوں نے اس کی اصلح کرنی کوشش کیا میری بہن بزاتے خود پڑھاتی ہیں ان کو پڑھاتے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں اور ان کے دس سال میں میں نے اپنی بہن کو جز لگن اور محنت کے اصل پڑھاتے دیکھا ہے سلام ہے ایسے اسازہ کو جو بہترین انداز سے پڑھاتے ہیں جز سے پڑھاتے ہیں صرف بوجھ سمجھ کے نہیں اتارتے جیسے کچھ اسازہ اصلا کرتے ہیں کہ بوجھ سمجھ کے اتار دیتے ہیں کچھ ایسے اسازہ بھی ہوتے ہیں جو دل سے پڑھاتے ہیں جو اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں اور اخلاقی تربیت کرنے والی اسازہ میں میری بہن کا شمار بھی ہوتا ہے میری بہن کے جو سٹورنٹس رہے ہیں جو پہلے ان سے پڑھ چکے ہیں وہ آج بھی میری بہن کو سلام کرتے ہیں جب بھی کہیں نظر آئیں عزت سے پیش آتے ہیں اسلام کرتے ہیں یہ ہوتی ہے صحیح کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ کہ اگر ایک ساتھ آپ کو اچھے سے پڑھاتا ہے اچھی سی تعلیم و تربیت کرتا ہے اخلاقی تربیت کرتا ہے تو سٹورنٹس طالبین بھی اس کی عزت کرتا ہے احترام سے پیش آتے ہیں لیکن اب جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے بہت غلط روش میں ہمارے سٹورنٹس تربیت کر رہے ہیں میں دیکھتی ہوں تو حیران ہو جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے طالبین علم کر رہے ہیں سکول کے ٹائم پر یہ لوگ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ سر پر ٹھکا چکا نہیں ہمارے بکٹوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا ہمارے بکٹے احساسہ پہترین تھے جہاں گھر میں روک ٹھک کی تو وہاں سکول میں بھی سمٹھایا گھر بکٹا احساسہ دل سے پرہا کی تھی صرف فرض سمجھ کے نہیں کیا جاتا تھا دل سے پرہا جاتا تھا میرے سکول اور کالج کے احساسہ تو بہترین تھے بہترین سے بہترین تھے آپ سب کا وقت کیسا گزرا ضرور بتائیے کا کومنٹ سیکشن میں کیا آپ سب سکول اور کالج کے وقت کے ساتھ تھی کیا آپ سب کو بھی دل سے پرہانے والی احساسہ ملے یا پھر بس سر سے اتارنے والے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاصل ہوں گی سب تک کے لئے اللہ حافظ